صبح صبح موبائل میں ڈھو جاتے ہیں رات کو صورتے ہوئے بھی گناہ دن کو اٹھتے ہوئے بھی گناہ جن کی راتیں بھی گناہ میں جن کی صبح کی اقتدام بھی گناہ میں ان لوگوں پر اللہ کہاں سے خیر لے کر آئے بھائیو وہ دور تھا جب صبح صبح گھروں میں قرآن کی دلاوت تھا میرے اپنے والد صاحب صبح اٹھتے تھے میں نے صرف آج آدھا سی پارہ پڑھا اپنا نام دے رہا ہوں آدھا سی پارہ پڑھ سکوں آنا کہ علماء پر راز رات میں تو حافظ نہیں ہوں افاظ اکرام کے لئے تین سی پارے علماء کے لئے تین سی پارے ہمارے عقابرین نے اتا ہے کہ کام مست کام دین سی پارے پڑھے لیکن فرصت نہیں صرف آدھا سی پارہ پڑھ چک سکوں اور والد صاحب کو دیکھتے تھے صبح کی نماز سے لے کر اشراف تقریباً ڈیڑھ گھنڈا مسلسل قرآن مجید کھول کے دلاوت ہوتے تھی والدہ کو دیکھتے تھے وہ بھی صبح سمرے ترجل نٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اپنے کھانا پکانا ناشتے میں لگ جاتے تھی اور ہمارے ذمہ دار وہ حل چلانے والے میں کشمیر میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا ہمارے بڑے جب حل چلاتے تھے وہ لکڑی والا بیل کے ساتھ حل چلاتے تھے اس کے اوپر انہوں نے ریحلی بنایا ہوتا تھا اوپر قرآن رکھ کے پھر اس نگڑی کو پر چڑھ کے کھڑی ہوتے تھے وہ حل بھی چلاتے رہتے تھے قرآن بھی پڑھتے رہتے تھے اور اب زمین سے کہاں خیر نکلے حل چلانے والا بھی موسیقی اور گانہ لگا کے حل چلاتے تھے برکت کہاں سے آئے اس لئے میرے بھائیو واپس لوٹ آؤ دین ہی ہمارے لئے خیر ہے اسلام ہمارے لئے خیر ہے قرآن کا علم ہمارے لئے خیر ہے میرے نبی کی آحادیث ہمارے لئے خیر ہیں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں کہ اللہ کو راضی کیے بغیر نہ یہ دنیا بن سکتے نہ آخرت کہ میلان ہمارے لئے کھل سکتے ہیں نہ آخرت ہمارے لئے خوبصورت ہو سکتی ہے اللہ کو منالیں اللہ کو راضی کرنیں اس قرآن کے ساتھ دل لگا لیں قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل کھل جاتا ہے ایک نرم دل ہوتا ہے اللہ سے دل جڑ جاتا ہے اور عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسکود رضی اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا تنہائی میں نہیں لگتا اور تمہیں ذکر کرنے میں لذت نہیں ملتی قرآن میں شغف نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مر چکا ہے مانگ اللہ سے کہ تجھے زندہ دل عطا کرے مانگ اللہ سے کہتا ہے